ایک بچہ تھا نام اس کا عبد الرحمن اس بچے کی چھوٹی عمر تھی غالباً کوئی آٹھ نو سال دس سال کی عمر کا جیسے بچہ ہوتا ہے تو جیسے اس عمر کے بچے شرارتیں کرتے ہیں یہ بچہ بھی شرارتیں کرتا تھا ایک دن اس نے ایک ایسی شرارت کی جو شاید بہت زیادہ والدین کے لیے خاص طور پر والدہ کے لیے بہت زیادہ مشکل کا ذریعہ بن گئی وہ یہ کہ ان کے گھر پہ کچھ مہمان آنے تھے مہمانوں کے آنے کے لیے باپ نے ماں سے یہ بات کہی اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ بھئی مہمان آ رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کی اچھی خاطر مدارت کی جائے لہٰذا آپ بہترین قسم کا سالن بنائیں بہترین قسم کی ڈشز بنائیں تاکہ جب مہمان آئیں تو کھانا کھا کے خوش ہو کے جائیں بیوی نے سارا دن محنت کی صبح سے کچن میں لگی اور شام میں جا کے اس نے سالن تیار کیا یہ جو بچہ تھا شرارت کے اندر گھر سے باہر کہیں سے کوئی مٹھی مٹھی بر لے کے آیا تھا آ کر اس ڈش کے اندر ڈال دی ماں کی سارے دن کی محنت اس طریقے سے جب اس نے ضائع ہوتی دیکھی اب ماں کو بھی بڑا غصہ آیا مگر آپ اس ماں کی بددعا دیکھیں کہ کیا عجیب بددعا اس نے دی اس نے کہا ارے بدبخ یہ تُو نے کیا ارے نیک بخ تُو نے یہ کیا کیا جا اللہ تجھے حرم کا امام بنائے آج دنیا اس عبد الرحمن کو شیخ عبد الرحمن السدیس کے نام سے جانتی ہے ماں کی اس بددعا نے امام حرم شیخ عبد الرحمن السدیس حفظ اللہ تعالی اپنا یہ واقعہ خود ارشاد فرماتے ہیں اور حرم کے منبر پر کھڑے ہو کے سنایا اور فرمایا کہ لوگوں اپنی اولاد کو بددعا نہ دیا کرو دیکھ لو میری ماں نے اس موقع پہ جب وہ چاہتی تو مجھے بددعا دے سکتی تھی مگر اس وقت پر بددعا دیتے دیتے مجھے ایسی دعا دے گئی جس دعا نے آج مجھے حرم کا امام بنا دیا